موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو سٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حال الندوی آئے ڈالتے ہیں ملک کی بہت ہی بڑی خاص اہم کیرلا سے ریلیٹڈ ایک خبر پر نظر ناظرین کیرلا میں موصلہ دھار بارش نے جو تباہی مچائی تقریباً چار سو پچاس لوگ مرے ہیں پچاس ہزار سے زیادہ مکانات پوری طرح ٹوٹ کر دبا ہو چکے ہیں اور دیڑھ لاکھ لوگ تقریباً گھر چھوڑ کر کیمپ میں رہنے پر مجبور رہے ایک سونامی کا قیامت خیز منظر جو لوگوں نے کیرلا کا دیکھا ملک ہی نہیں دنیا کے ہر انسان کو رحم آ گیا باہر ملکوں سے بھی لوگوں نے محبت اخوت انسانی دل رکھتے ہوئے مدد کا تعاون کا حیلپ کا ہاتھ بڑایا ہمارے ملک کی سیکڑوں ہزاروں تنظیمیں ہندو مسلم سنگڑنائیں سنستائیں جھولی پھیلا کر دھرم دین دیکھے بغیر مانا و سیوہ خدا کے تمام بندوں کی سیوہ ان کے دکھ درد میں شامل ہونے کے لیے جھولیاں پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں معصوم بچوں کو بھی کیرلا ریفن کے نام پر ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے بھیک مانتے اور روڑ پر گھومتے ڈبے لے کر گلیوں میں دیکھا گیا اور پرے وقت میں انسان ذات دھرم نفرتی سب بھول جاتا ہے یہی سب سے بڑا دھرم ہے ہمارے پریشت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یقینا لوگ رحم کا معاملہ کر رہے ہیں فلم انڈسٹری کھیل جگہ سے لے کر عام انسان تک مدد کر رہا ہے اور اپیل بھی کر رہا ہے کہ کیرلا کے بھائیوں کی مدد کریں لیکن میں اس وقت دنگ رہ گیا جب میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایسے بھی گندے غلیظ اور ناپاک ذہن کے لوگ ہیں جو ایسے مصیبت کے وقت بھی انسانوں کو دھرم کی اینک سے دیکھتے ہیں اور اس سے بڑا افسوس تو یہ کہ ایسے لوگ ہماری اسمبلی میں نمائندے بھی ہیں جنتا کے پہلے سوشل میڈیا پر کسی شیطانی ذہن نے ان پریشان حال لوگوں کو دھرم میں بانٹنے کی بات کی تھی لیکن بڑی خوشی کی بات کہ ہندو بھائیوں بہنوں نے اس کی غلیظ گندی ذہنیت کو قرارہ جواب دیا لیکن میں زیادہ رنجیدہ اور اسردہ اور حیرت میں اس وقت پڑ گیا جب ایک ایمیلے ممبر اسمبلی ویدھائیت جس کا نام باسم گوڑا ہے جو بھاچپا کا کرناڈکسی ایمیلے ہیں اس نے اپنی ناپا کے ذہنیت اور گندی سوچ اور زبان کا استعمال کرتے ہوئے کیرلا کے لوگوں پر لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑکتے ہوئے یہ کہا کہ صرف کیرلا ہی نہیں ہر سچے انسان کو تکلیف دیا اور زہر اگلتے ہوئے کہا کہ کیرلا میں یہ سیلا یہ تباہی یہ توفان گائے کاٹنے کی وجہ سے آیا ہے اس جملے سے ان کی گندی سوچ اور جہالت کبھی پتا چل رہا ہے شاید ایمیلے صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جب سے مودی جی اور ان کی پارٹی ستامی آئی ہے تب سے ہندوستان پوری دنیا کا نمبر ون بیف ایکسپورٹر بن چکا ہے ارے جس گائے ماتا کے نام پر گندی راج نیتی کر کے دوبارہ ستا کی کوشش کر رہے ہو اسی گائے ماتا اور بیف کے ایکسپورٹ میں دنیا میں نمبر ون بھی بن رہے ہو کیرلا میں بیف کی بات کرنے والوں یہ بھی بھول گئے کہ گواہ منیپور یہ بھارت کے کچھ ایسے راج جہیں جہاں بیف کھایا بھی جاتا ہے اور وہاں آپ ہی کی یعنی بھاچپا کی ہی حکومت ہے ایمیلے صاحب بھاچپائی منتری ذرا یہ بھی بتا دیں کہ پھر گواہ اور منیپور میں تباہی سیلاب اور طوفان کب آئے گا اور کچھ نے تو ایسے ایسے گھٹیا بیان دیا ہے کہ شرم آ رہی ہے بولتے ہوئے اور افسوس ہو رہا ہے ایسے لوگوں کو انسان کہتے ہوئے خدا کے واسطے نفرتوں کی راج نیتی میں جانور اور درندے نہ بن جاؤ کیرلا کے ان ہندو مسلم عیسائی دلیت کرسچن تمام بھائیوں کی مدد کرو یہی سب سے بڑا دھرم ہے جسے شاعر انسانیت کا دھرم کہا جاتا ہے اللہ حافظ موسیقی